ہمارے ماں باپ کو ہماری ہمارے بزرگوں کو جو اپنانے کی کہ وہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے اللہ سے جوڑے سب سے پہلے وہ اللہ سے جوڑے اس سے پہلے کہ وہ یہ چاہیں یا یہ امید رکھیں کہ میری اولاد مجھ سے زیادہ محبت کرے انہیں چاہیے کہ وہ اللہ سے انہیں جوڑے یعنی بچپنے سے لے کر جب تک وہ فیس ون کمپلیٹ نہ کر لیں یعنی zero to twelve years تک وہ concentrate یہ کریں کہ وہ اللہ سے انہیں کیسے جوڑا جائے اللہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں کیسا جوڑا جائے قرآن سے ان کو کیسے قریب کیا جائے ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ صرف rely کرتے ہیں یا depend ہوتے ہیں شیخ پر یا مولانا پر اور وہ اپنے اور اپنی اولاد سے اتنی دوری اختیار کر لیتے ہیں اس مسئلے میں یعنی وہ یہ ذمہ داری نہیں سمجھتے کہ قرآن کو ان کو لے کر اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھنا ہوگا اپنی اولاد کو قرآن کی قصے بیان کرنے ہوں گے اپنی اولاد کو جب وہ قرآن اپنے طور پر سکھائیں گے تو ایک جو بانڈ بنے گا اپنے اولاد کے اور والدین کے بیچ میں وہ بانڈ بنے گا اللہ کی طرف سے اور جو محبت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے وہ کبھی نہیں مرتی ہے جو عزت اللہ کے طرف سے آتی ہے وہ کبھی نہیں جاتی تو ہمارے والدین کو ہمارے بڑوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب وہ اللہ سے ان کو قریب کرتے ہیں ان کی اولاد کو قریب کرتے ہیں اولاد ان کے قریب ہو جائے گی جب وہ سیرت کو اپنی اولاد کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سیرت کا بیان کرتے ہیں ان کے ساتھ سٹوریز شیئر کرتے ہیں ان کے زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالی ایسی برکتوں کا نزول فرماتے ہیں کہ ان کی جو خوشی جو اولاد سے لینی چاہتے ہیں وہ بے شک ضرور ملے گی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی